رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واخل اللکتا من لسانی یفقه قولی من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادیلہ اِنَّ اَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدِ وَشَّرُّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْتَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ وقال اللہ تعالى اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْجِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وقال اللہ تعالى وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتصموا بالله هو مولاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ وقال اللہ تعالى اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صَلِعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالى نے جو امانت ہمیں دے کر بھیجی تھی اور جس کا بوجھ ہمارے اوپر ہے اور جس کی یادہانی بھی اگر کسی پہاڑ پہ نازل کر دی جائے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اس امانت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں گواہ ہوں گا اور ہر امت میں سے گواہ کھڑے کروں گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بناوں گا اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس امانت کو پورا کیسے کرنا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ سب سے پہلا کام جو اللہ نے یادہانی جس کی کرائی ہے وہ کیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ اللَّهِ کے طرف کوشش کرتے رہنا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ اللَّهِ کی طرف کوشش کرتے رہنا اللہ کو پانے کی کوشش کرتے رہنا اور بھی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهِنَ جَاهَدُوا فِي نَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّ لَنَا جو لوگ اللہ کو پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یُرِیدُونَ وَجْحَ جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں جو اس کی رضا چاہتے ہیں جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رستے دکھاتا رہتا ہے اللَّهِ نَجَاهَدُوا فِي نَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّ لَنَا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور انہیں اپنے رستے دکھاتے رہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِيَا اللہ کے رستے میں ایسے کوشش کرو ایسے جدوجہد کرو جیسے جدوجہد کرنے کا حق ہے جہاد کا صحیح ترجمہ جیسے پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں قرآن کے ترجمہ میں ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی ترجمہ کیا ہوگا جو جہاد عربی میں یوز ہوتا ہے اس سے مراد ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ جنگ کرنا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا جدوجہد کرنا وہ جو جنگ کرنا ہے اس کے لئے قرآن میں قطال کا لفظ استعمال ہوا ہے قطال فی سبیلہ اللہ اللہ کی رستے میں جنگ کرنا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ جدوجہد میں قطال بھی آ جاتا ہے لیکن یہ ایک وائیڈر ورڈ ہے جس میں اللہ کی طرف اللہ کے رستے میں کوشش کرنا اللہ کو پانے کی کوشش کرنا اللہ کے کام کرتے رہنا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا تمام تر معاملات اس جدوجہد میں آ جاتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ اللہ کے رستے میں اللہ کی طرف جدوجہد کرتے رہو ایسے کے جیسے کے جدوجہد کرنے کا حق ہے وَجْتَبَاكُم وہ گوائی والی بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے گواہی گواہی کب دی جاتی ہے جب مجرم کو کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا ہے جب کوئی امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے پھر گواہ آتا ہے کہتا ہے کہ جد شعب میں نے حوالے کی تھی امانت اس کے اس سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کی طرف کھڑے ہوں گے آپ دوسری طرف کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گواہی دے رہے ہوں گے کہ اے اللہ میں نے امانت ان تک پہنچائی تھی میں گواہ ہوں اے اللہ تو خود گواہ تھا کہ میں نے امانت ان تک پہنچائی اس امانت والی بات کو یاد رکھنے ابھی آگے پھر آئے گی اس گواہی والی بات کو تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ سن لیں یہ ہر ایک کے سیدھے سینے میں لگنی چاہیے بات بلکل ڈائریکٹ ون ٹو ون اللہ بات کر رہا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیں اجتماعی نہیں میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے چن کے آٹھ عرب انسانوں میں سے پچھلے دنوں میں کہا کرتا تھا آٹھ عرب میں سے آٹھ بھی نہیں اللہ نے آٹھ سے بڑھا دیا الحمدللہ اللہ نے تمہیں چن کے یہاں بٹھا دیا اللہ نے تمہیں چن کے یہاں بٹھا دیا اللہ نے تمہیں بھوکا رکھا اللہ نے تمہیں پیدل چلا کے ازمائش سے گزارا اللہ نے تمہیں بیوی سے ازمالیا اللہ نے تمہیں مشکل بھیج کر ازمائش سے گزار لیا تب تمہیں لگتا تھا پتہ نہیں میرے ساتھی کیوں ہو رہا ہے اب جواب سنو کیونکہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو چن لیا تھا تمام بنی آدم میں سے تو پیٹ پر دو پتھر بندوائے ہم تمہیں عزمائیں گے ضرور عزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ پھلوں کے نقصان سے کچھ ریزلٹس کے نقصان سے کچھ بیماری کچھ جانوں کے نقصان سے اگر صبر کروگے تو خوشخبری ہے اور ہر مشکل میں یہی کہوگے کہ مشکل آگئی تو کیا ہوا اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہے پریشانی ہٹانے والا بھی اللہ ہے مڑ کے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو کیا ہوگا اس پریشانی میں اللہ کے حوالے خود کو کرنے کا نتیجہ یہ ہوا اللہ کی توفیق سے اپنا کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے تمہیں چن لیا اللہ نے تمہیں چن لیا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایسے موجود ہیں زبردستی اللہ یہاں لاتا ہے باگ کے جاتے ہیں اللہ پھر لے کر آتا ہے میرے سمیت اللہ نے تمہیں چن لیا اس کا احسان ہے تمہارے اوپر اور تم لوگوں کو اللہ تعالی دین کھول 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 کے سکھا رہے ہیں ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ دین کیا ہے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے دیوبندی ہونا ہے یا بریلوی ہونا ہے شیعہ ہونا ہے یا سنی ہونا ہے سلفی ہونا ہے یا کچھ اور ہونا ہے رفایدین کرنی ہے یا نہیں کرنی بینک سے گاڑی لینی ہے یا اسلامیک بینک سے لینی ہے ماں باپ شادی سے روک رہے ہیں کرنی ہے یا ماں باپ کی ماننی ہے کپڑے پرانے پہننے ہیں یا نئے پہننے ہیں کھانا پیٹ بھر کے کھانا ہے یا بھوک چھوڑ کے کھانا ہے موٹر سائیکل پہ چلنا چاہیے یا پیدل ہی چلنا چاہیے کتنے ہیں جو ان مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں سال کی جماعت میں چلے گئے ساری عمر وقف کر دی کشمیر میں جہاد کے لیے نکل گئے غزہ کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں کوشش اپنی اپنی طرف سے جیسے بھی لیکن اللہ ان کو چھوڑے ہیں انکار اللہ کا معاملہ ہے جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں وجتبہ کم میں نے تمہیں چن لیا اور کیا بتا رہا ہے تمہارے لیے میں نے دین کو آسان کر دیا اس کے اندر کوئی مشکل کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے لیے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ تم دین کو ایسے سیکھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو سکھانے کا اتمام کر دیا گیا تھا صحابہ کو کوئی تھا کہ رفا یہ دین کرنی ہے یا نہیں کرنی اللہ نے آسان فرما دیا تھا کوئی بحث ہی نہیں تھی صحابہ کے درمیان کوئی جھگڑا تھا کہ فلان لین دین کرنا ہے اس کو ایسے کریں یا ویسے کریں اللہ تعالی نے بندوبست فرما دیا تھا وما جعل علیکم فی الدینی من حرج اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل کوئی تنگی نہیں رکھی مل لتابیکم ابراہیم تمہارے والد یعنی تمہارے بڑے کون تھے ابراہیم علیہ السلام تم ان کے ملت ہو ان کے دین پر قائم ہو اور انہی کے دین پر قائم رہنا ہوا سمماکم المسلمین اس میں اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے مسلمین مسلمان رکھا ہے یہ نام پہلے بھی یہی تھا اور بعد میں بھی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے اس کا نام کیا تھا مسلمان امت آج اس امت کا کیا نام ہے کہیں اس امت کا نام اس امت نے اپنے لئے نام دیوبندی رکھا کسی نے اپنی اس امت نے اپنے لئے بریلوی رکھا اس امت نے کہیں سنی رکھا اس امت نے اپنے لئے کہیں شیعہ رکھا کہیں وہابی رکھا کہیں سلفی رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت چھوڑ کر گئے تھے اس کا نام مسلمان امت تھا اور یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اللہ نے امتوں کا نام مسلمان ہی رکھا تھا لیکن جب ایک کے بعد اگلا یا ذہانی کرانے والا آتا رہتا تھا تو وہ اپنی پچھلی چیزوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے تو کوئی اس وقت کے مسلمان آج کہیں یہودی کہلواتے ہیں خود کو کہیں نصرانی کہلواتے ہیں کہیں کچھ اور کہلواتے ہیں اصل ان کا نام مسلمان ہی تھا من قبل و فی حازہ اب سنے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا گیا تھا ایسے ہی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر کیا ہوں گے گواہ ہوں گے کہ یہ دین اللہ میں نے پہنچا دیا تھا وَتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ خالی یہی نہیں اب تمہاری بھی باری ہے اب تمہاری بھی باری ہے کیا کرنا ہے تم نے وَتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ تمہیں چل لیا گیا ہے تمہارے لیے دین سان کر دیا گیا ہے اب تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ہاں جی گواہ صاحب بتائیں تم بھی گواہ ہو تم نے غیر مسلموں تک یا جن تک بات ایسے ڈائریکٹ پہنچنے کا بندبست نہیں تھا وہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا اور گواہ نے اپنا کام صحیح نہ کیا ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا تمہیں چل لیا گیا تمہارا کام ہے کہ اپنا حصہ ڈالو باقی لوگوں تک اللہ کا دین صحیح صحیح پہنچانے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گواہ بنا کر کھڑا کرے گا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر گواہ بنایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پوری ہوگی کہ ہاں میں نے دین پہنچا دیا تھا ہے اللہ اللہ خود گواہ ہوگا اس کے اوپر پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے چل لیا پھر ان کو لایا جائے گا ہاں اب تم اس طرف ہاؤ تم بتاؤ تم گواہی دو کہ تم نے باقی لوگوں تک بات پہنچا دی تھی یا نہیں پہنچا دی تھی اور اب تمہارا کام کیا ہے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا جد و جہد کرنا کوشش کرنا اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں اپنا حصہ ڈالنا لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے فَأَقِيمُ الصَّلَاہ نماز قائم کرو سب سے پہلا اور بنیادی کام سب سے پہلا اور بنیادی کام کیا کرنا ہے نماز قائم کرو صلو 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 نہیں کہا گیا صلو صلو نہیں کہا گیا نماز قائم کرو وہ بھی ابھی اللہ بتا رہا ہے کہ کیسے قائم کرو گے وَآتُ الزَّقَاہ دوسرا کام کیا کرو زکاة ادا کرو وَعْتَصِمُ بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو پکڑ کے رکھو ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى اور بہترین مولا ہے کیا ہی خوب مولا ہے وَنِعْمَ النَّصِير اور بہترین مددگار ہے کیا ہی خوب مددگار ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ گواہی کے اوپر پورا کیسے اترنا ہے کیسے پورا اترنا ہے وَعْقِيمُ الصَّلَا نماز کیسے قائم ہوتی ہے نماز کیسے قائم ہوتی ہے الجماعہ کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ وَعْتَصِمُ بِاللَّهِ اللہ کی رسی کہا ہوتی ہے الجماعہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اجتماعیت کے ساتھ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الجماعہ اور اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے الجماعہ کے ساتھ تو نماز بھی قائم کہا ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ الجماعہ قائم کر دے وَعْتُ الزَّقَا اور زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے زکاة بھی الجماعہ کو ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ اجتماعیت کو ادا کی جاتی ہے اور وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے مقرر کردہ زنجیر کو پکڑ کے ہوتا ہے اب جب یہ ہو جائے گا پھر اجتماعی طور پر ہوگا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِی پہلے انفرادی طور پر جد و جہد کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے پہنچا دے جہاں کہیں پہ بھی تیری طرف سے الجماعہ ہے اب یہ بات کر رہا ہوں یہاں سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے کہ پہلا کام یہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِی پہلے کوشش یہ کرو جد و جہد کرو اللہ سے مانگو طلب کرو کوشش کرو ریسرچ کرو دعا کرو کہ اللہ الجماعہ کہاں ہے اللہ کی رسی کہاں ہے اس سے طلب کرو کوئی گوائی نہ مانو کوئی خواب کسی کا نہ مانو کوئی کسی کی دلیل نہ مانو حبل الورید وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اس کے آگے سجدے میں پڑھو اس سے مانگو اے اللہ الجماعہ کہاں چھوڑ دو ساری باتیں چھوڑ دو ویسر کی باتیں چھوڑ دو لوگوں کی دلیلیں صرف اللہ سے مانگو کوشش کرو بار بار مانگو دعائیں کرو گڑ گڑاؤ صدقات دو کہ اے اللہ میں تیرے رستے میں خرچ کر رہا ہوں تیرے رستے میں کوشش کر رہا ہوں تیرے لیے سجدے کر رہا ہوں تجھ سے دعائیں کر رہا ہوں مجھے بتا دے کہ اللہ کی رستی کہاں ہے ایسے جہاد کرو جب اللہ کی رستی مل جائے الجماعہ مل جائے اس کے بعد الجماعہ میں شامل ہونے کے بعد وَاقِيمُ السَّلَا وَآَتُ الزَّقَا وَا تَعْسِمُ بِاللَّهِ نماز قائم کرو اجتماعیت کے ساتھ پھر زکاة ادا کرو اجتماعیت کو پھر کیا کرو اور اللہ کی رستی کو پھر اس الجماعہ کو مضبوط پکڑ لو پھر اس کے بعد دوبارہ جہاد ہوگا وہ کیسے ہوگا جد و جہد ہوگی وَجَاہِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ وہ جد و جہد پھر اجتماعیت کے ساتھ ہوگی وہ امیر کے ساتھ ہوگی پھر تمہارے امیر کو تمہارے اوپر گواہ بنایا جائے گا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے بتایا تھا ان کو کہ نہیں کہ تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہارا رب اللہ ہے تم سب نے وعدہ لیا ہوا ہے اگر وہ اپنی گواہی اس نے دے دی تو پھر تم سب کو گواہ بنایا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تم نے اجتماعیت کا ساتھ دیا تھا یا اس کے اندر کمی کی تھی پھر پوری اجتماعیت کو لوگوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا کہ اے اللہ ہم نے ان تک بھی بات پہنچائی تھی اپنا حق اداد کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد اس حق کو پہنچنے کے بعد اس حق کے لوگوں کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے کہ تم تک یہ ریمائنڈر پہنچ گیا تھا کہ اِلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تمہیں یاد کرا دیا گیا تھا اِنَّا غَرَضْنَا الْأَمَانَةَ تمہیں یاد کرا دیا گیا تھا لَوْ أَنزَلْنَا حَازِ الْقُرْآنَ وَجِعْنَا عَبِكَ شَهِدَا تمہیں یاد کرا دیا گیا تھا تمہیں یاد کرا دیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تمہیں یاد کرا دیا گیا تھا کہ مِلَّتَ عَبِكُمْ اِبْرَاہِم کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی مِلَّت کو دین کو تم نے پکڑ کے رکھنا ہے اور تمہیں یہ یاد کرا دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُونَ واپس تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے جب تمہیں یاد کرا دیا گیا تھا تو پھر تم نے ایسا ویسا کیوں کیا دائیں بائیں کیوں گئے پھر اللہ پوچھے گا پھر اللہ پوچھے گا کہ یہ گوائیاں پوری ہونے کے بعد پھر اللہ پوچھے گا ایسے بنی آدم کو کھڑا کیا جائے گا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا جائے گا کہ جہنمیوں کو اہل جہنم کو الگ کر دیا جائے اور پھر بتایا جائے گا کہ وہ کیسے ہیں کتنے ہیں بتایا جائے گا ہر ہزار میں سے نو سو لنانوے پھر ان کو کھڑا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا پھر اللہ کہے گا یہ جو ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے عزرہ اس طرف ہو جاؤ اب بتاؤ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیا تمہیں میں نے بار بار یاد نہیں کروایا تھا یہ سارے گواہ کھڑے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی امت تک پہنچایا تھا اللہ خود کہے گا سب سے پہلے میں گواہوں انہوں نے اپنی بات پہنچا دی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جن تک پہنچی وجتباکم والے الگ کیا جائیں گے اسی طرف لائے جائیں گے پھر ان کو کھڑا کیا جائے گا پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے گواہی دی تھی کہ نہیں دی تھی اللہ خود گواہی دے گا کہ ہاں انہوں نے بھی اپنی طرف سے بات پہنچائی تھی پھر اللہ کہے گا کہ میں نے قرآن اتارا تھا تذکیر اتاری تھی یا دہانی کرائی تھی بار بار بتایا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی وہ امانت ہے الستو بربکم کا حق وہی ہے جس نے اس کو ادا نہیں کیا اِذْحَبِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ جاؤ فِرْعَون کی طرف وہ تاغوت بن گیا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کو یوں رستہ اختیار کیا وہ تاغوت بن گیا اس نے شیطان کی پوجہ کی شیطان کی عبادت کی اور اللہ کہے گا کہ تمہارا کام تھا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام تمہارا کام تھا وَعَتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ کی اجتماعیت کو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رکھنا تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا جب نہیں کیا وہا ہوگا نو سو نینانوے ایک طرف ہوں گے اللہ فرمائے گا اَلَمَا عَدِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اللہ تَعْبُدُ الشَّيطَان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِين اے بَنِي آدم یہ جو نو سو نینانوے کھڑے ہو ہر ہزار میں سے بتاؤ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِي حَازَا سِرَاطَمْ مُسْتَقِيم اور تمہیں کہا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ میری عبادت کرنا تمہیں یاد کرایا تھا پہلے تم سے وعدہ لیا پھر تمہیں یاد کرایا پھر تمہارے اوپر گواہ بھیجے پھر تمہیں چن لیا پھر تمہیں یاد کرایا پھر تمہارے لئے اجتماعیت کا بندبست کیا پھر تمہارے لئے تذکیر اتاری پھر تمہارے اوپر گواہ بھیجے پھر تمہیں چن لیا بار بار یاد کرایا اور پھر تم سے کہا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام الجماع اجتماعیت وعتصیمو باللہ ہی اللہ کا رستہ ہے پھر بھی تم نے پھر بھی تم نے شیطان کا رستہ کیوں اختیار کیا پھر اللہ کہے گا تمہیں بتایا تھا وانی عبدونی صرف میری عبادت کرنا حازہ سراطم مستقیم یہی سیدھا رستہ ہے پھر ان کے جواب کا انتظار اللہ نہیں کرے گا کہ آپ جواب دو اللہ کہے گا اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنا وانی عبدونی حازہ سراطم مستقیم میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے پھر کیا ان کو جواب دینے دے گا نہیں بس بس کوئی جواب نہیں ہے اب ان کے موہوں کے اوپر موریں لگا دو تالے لگا دو ان کے ہاتھوں کو اجازت دو کہ یہ بولیں کہ یہ ان ہاتھوں سے حرام کماتے تھے ان ہاتھوں سے کمایا ہوا مال حرام کام میں خرچ کرتے تھے یا اللہ کے خلاف خرچ کرتے تھے غلط کاری کرتے تھے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں کو اجازت دو کہ یہ بولیں وَتَشْحَدُ أَرْجُلُهُمْ ان کی ایڑیوں کو ان کے ٹانگوں کو ان کے پاؤں کو اجازت دو کہ یہ گوائیاں دیں کہ یہ کیسے اللہ کے خلاف چلتے تھے کیسے ساری عمر انہوں نے شیطان کی عبادت میں گزار دیں اس روز بولنے نہیں دیا جائے گا اس روز اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا اللہ خود گوا ہے اور یہ معاملہ کافروں کے ساتھ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اجتماعیت سے دور ہوئے ہوں گے وَيَدُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَمَعَامًا شَدَّ شَدَّ فِي النَّار کہ جو اجتماعیت سے ذرا سا بھی الگ ہوا اس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا اور ایسا نہیں ہے کہ اجتماعیت میں آنے کے بعد بس چھٹی ہے بس بالکل مزے ہیں نہیں آپ کو وہ آیت بھی سنائی تھی ابھی مجھے زبانی تو یاد نہیں کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو دراصل یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوتے ہیں اور جس نے اس بیعت کو پورا کیا اس نے اپنے لیے پورا کیا اور جس نے جس نے اس بیعت کے ساتھ ذرا سی بھی کتاہی کی اپنے ساتھ اس نے برا کیا اللہ تعالی اس کا بندوباست آخرت میں کر لے گا اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اہل حق میں سے رکھے اور آپ کون ہیں مسلمان ہیں آپ کون ہیں مسلمان ہیں آپ کون ہیں مسلمان ہیں یہاں کوئی دیوبندی ہے تو بتا دے مجھے یہاں کوئی بریلوی ہے تو بتا دے یہاں کوئی سننی ہے تو بتا دے یہاں کوئی شیعہ ہے تو بتا دے اور آج کل بڑا سوشل میڈیا پر نیا کام لوگوں نے شروع کیا ان کو راس ہی نہیں آتی حق بات کہ اویس نے نیا فرقہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور اجتماعیت میں جڑنا یہ اجتماعیت ہے اللہ کی اجتماعیت ہے کوئی فرقہ نہیں ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے مل لت آبی کم ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے اللہ نے ہمارا نام اس وقت مسلمان رکھا تھا بعد میں بھی مسلمان رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسلمان رکھا اور آج تک ہمارا نام کیا ہے مسلمان نہ ہم کسی الجماع فرقے سے ہیں نہ ہم بریلوی ہیں نہ ہم سنی ہیں نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم بہابی ہیں نہ ہم سلوی ہیں نہ ہم کچھ اور ہیں ہم صرف کیا ہے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں کہ ہم اپنا رخ اے اللہ تیری طرف کرتے ہیں اس کی طرف کرتے ہیں جس نے یہ آسمانوں کو بلند کیا جس نے آسمان کو بلند کیا زمین کو بچایا ہمیں بس اتنا پتائے کہ ہم صرف اللہ کے طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور ہم شرک نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے بچائے ہمارے لئے یہ کافی ہے نعم المولا و نعم النصیر اللہ ہی ہمارا بہترین مولا ہے بہترین مددگار ہے اے اللہ ہمیں اہل حق میں سے رکھیو نہ آج نہ بعد میں ہمیں کسی قسم کی فرقہ واریت میں ڈالیو یا اللہ جہاں پر بھی تیری رسی ہو جہاں پر بھی تیری اجتماعیت ہو یا اللہ ہمیں وہاں پر جانے کی توفیق اتا فرما ہمارے دلوں میں قدورت ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے تنگی یا اللہ یہ دور فرما دے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے انما المؤمنون اخوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہمیں مومن بنا دے بھائی بھائی بنا دے ایک دوسرے کے لئے قربانی دینے والا بنا دے اپنے لئے بھی وہی پسند کرنے کی توفیق اتا فرما جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرنے کی توفیق اتا فرما جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخائی کرنے والا بنا دے اور پھر اللہ کے اس حکم پر پورا اترنے کی توفیق اتا فرما دے ان اللہ یعمرو بالعدل اللہ پھر کیا کرتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا انصاف کرو والاحسان احسان کرو بڑھ کر جواب دو بڑھ کر خیرخائی کرو وَعِتَعِذِ الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی رکھو بلا وجہ یہ توڑ موڑ گوسب یہ جو شریکہ برادری ہے جو سب سے زیادہ دشمنی آمنے شریکے میں ہی رکھی ہوتی ہیں سلح رحمی کرنا ہے رشتہ دار اللہ نے بنائے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے سفیان مدینہ منورہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سسر بھی تھا آپ کو بتائے لیکن مشرقین کا سردار بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں نکالنے والا بھی تھا تو کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گیا اپنی بیٹی کے پاس آ گیا رسول اللہ کے چٹائی کے اوپر بیٹھ گیا انہوں نے چٹائی نیچے سے کھینچ لی انہوں نے کہا مت بیٹھنا ہو اس پر کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے تم اس پر مت بیٹھو اور رسول اللہ کو خبر بھیجی کہ سفیان آیا ہوا ہے ابو سفیان اور آپ کے گھر میں آپ کی چٹائی پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے میں نے نہیں بیٹھنے دیا رسول اللہ نے فرمایا تمہارا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے اولاد اگر اللہ کے رستے پر نہیں ہے تو ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے اچھا سلوک کرنا ہے ان کے فرائض ادا کر دینے ہے بتمیزی بلا وجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے سامنے اوف نہیں کہنا رشتداروں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے لیکن ان کے شرک اور اللہ کی نافرمانی والی بات کو نہیں ماننا وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اور اللہ کیا کرتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ ہر غلط کام سے اور فہاشی بے حیائی کے کاموں سے والبغج اور تاغوت سے اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی سے وَيَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیت کرتا رہتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرتے رہو اللہم ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا اننا سمعنا منادیاں ينادی لِلْایمانِ ان آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا نُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَّ بَرَوْرَ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَعِبَ فِيهِ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار انہیں لوگ جو آتے ہیں ان کو تھوڑی سی کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہم اتنی دیر سے کیوں پڑھتے ہیں جمعہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی آگ کی وجہ سے ہوتی ہے لہٰذا ذرا گرمی کی تپش سختی کو کم ہونے دیا کرو پھر زہر کی نماز پڑھا کرو اوکمہ قول یا جمعہ یا دوپیر کی جو نماز ہوتی ہے اس لیے سخت گرمی میں ہم تھوڑا سا دیر کر کے جمعہ یا زہر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہماری گلتیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے الصلاة والسلام علی سیدنا محمد